موسیقی بدلتے سمائے کے ساتھ جتنی تیزی سے ہم شہری کرن کی اور بڑھ رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے ہم کچھ چیزوں کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں گاؤں کزبے شہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں سنیوکت پریوار ختم ہو رہے ہیں لگو وہ سوکش مدیوگ نو کے برابر بچے ہیں یہاں ہم بات کر رہے ہیں ساپتاہیک منڈیوں کی جنہیں ہارڈ بزار بھی کہا جاتا ہے آج شہروں میں جس طرح سے مال کلچر پرشلت ہوا ہے اس سے چھوٹے دکان داروں اور ایسی منڈیوں کے بھوش پر پرشن چننے لگ گیا ہے ہم نے بات کی سیکٹر 19 نویڈا کے شنی بزار میں دکان لگانے والے بیاپاریوں سے ہم لوگ آ جاتے ہیں کی بلاتی ہے مال آتا ہے کی بل نگاتے ہیں مدب جیسے آ گئے دو تین بجے پھر ابھی گاڑی آئے گی ملوں کی اس میں مال لوڈ ہو کے آتا ہے مدب جیسے صبح ایک بندہ جائے گا صبح مانڈی آجاتپور یا صاحب آواز یا اکلا جو بڑی مانڈی ہے وہاں لوگ مال خریدتے ہیں ایک بندہ صبح مال خریدتے ہیں ہماری دکان سامنے مازی ہے ٹھیک ہے ہمارے چاچا جی ہے وہ چلے گئے مانڈی وہ مال خرید رہوں گے ہم آجاتے ہیں ہم سکتے کے لئے لگائی وہ مال خریدتے ہیں گاڑی میں ڈالتے رہتے ہیں ابھی گاڑی آئے گی چار بہتے ہیں ڈالتے ڈالتے ہیں مارکیٹ میں جتنا بڑھیا اور تاجا مال مل جائے گا وہ مال میں پاس پانچ دس کلو رکھتا ہے اور مشاٹنے بھی نہیں دیں گے مہنگا جی ملتا ہے اور اسی بات جیسے آج آگیا دو دو تین تین تک بگی رہا ہے خلال ہی تو ہم پڑ بڑا بھی پڑ بھی رہے گا اچھ آپ کیا پڑ میں ریجویشن کپلیٹ کیا ہے اوہ اس سال تو گیتے فومنس ہو گیا ہے اگر اس اللہ کا فوم دا دے گے اپنے گھر سے پڑ رہے ہیں مطال تو موسیقی 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 مجھے اسے کام کرنے کے لئے انجھر کا سمجھے منیجرے پوسٹوں میں ہم سکٹر میں جوکی مراتے ہیں تو آپ کے بیٹے کام کرتے ہیں اب ان کے ساتھ نہیں رہتے اب یہ کام ابھی تھکاں ابھی ہوا نہیں ابھی تھک جائے گا تو پھر کیسے کام کریں ابھی اپنا تہلوٹک لئے جوار کرتے ہیں صحیح ہے ڈڑکیں اپنا خوشیش کام کرنے کی بنا رہے تھے انہوں نے کہ بادہ کیوں بڑھو اب ایک بھنڈی چار سکیلوں میں ایک بھنڈی ڈرم ڈال کے دیکھو بعد وہ بچ جائے اے ایسا ہے کہ دخو من پسند کی جو چیز ہے موسیقی موسیقی یہ چھوٹی سی جگمکاتی دنیا اس کڑی محنت کی گواہی دیتی ہے جو اسے سفل بنانے میں لگی ہے حالانکہ یہ بزار ان تتھا کتھت مالز اور شو رومز کی طرح بھوی نہیں ہے پر ان کی اپنی ایک آبہ ہے مہیمہ ہے ایک ہی جگہ پر تازہ ساکھ سبزی ہی نہیں برتن کپڑے گھرے لیو سامان کھانے پینے کی چیزیں آدھی سامان واجب دام پر ملے تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے یہاں ایک اور مہتوپون بات ہے گراہک کے پاس دھیر سارے وکلپوں کا ہونا جس سے وہ اپنا من پسند اتپاد چن سکتا ہے ہم منڈی کی بات کرتے ہیں اس میں کام کرنے والے لوگوں کی بات کرتے ہیں اس کے فائدوں کی بات کرتے ہیں مگر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آج تک ان منڈیوں کو سرکاری سمرتھر نہیں ملائے نہ ہی ان کا کوئی وینیامک پرادی کرن ہے جس کی وجہ سے یہاں کام کرنے والے لوگوں اور گراہکوں کو انیک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آخر میں جعوید اختر صاحب کا ایک شیر پیش ہے جو کی ان لوگوں کے لیے ہے جو منڈیوں اور چھوٹے بزاروں کو نیچہ سمجھتے ہیں بلندی پر انہیں مٹی کی خوشبو تک نہیں آتی بلندی پر انہیں مٹی کی خوشبو تک نہیں آتی یہ وہ شاخے ہیں جن کو اب شجر اچھا نہیں لگتا بلندی پر انہیں مٹی کی خوشبو تک نہیں آتی بلندی پر انہیں مٹی کی خوشبو تک bulletsعی کر لیے موسیقی